اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، الحمدللہ ہم فال 2020 کے سیشن کے سٹارٹس انقریب پہنچکا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک، بلکل منڈے نہیں ٹیوزڈے سے انشاءاللہ ہم کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں کام سیٹس واہ کمپس میں اور کام سیٹس کے باقی کمپسز میں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں میں تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کرنا چاہ رہا تھا بہت سارے سٹوڈنٹس سے ان کے پیرنٹس سے یہ کیوریز آ رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے یونسٹی اوپن ہو رہی ہے کون کون سی کلاسز یونسٹی میں آئیں گے اور کس پیٹرن پر پڑھائی ہوگی اور کس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہوگا اور کس طرح سے ہوسٹل اکاموڈیشن کی چیزوں کو ڈیل کیا جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ منڈے کو نہیں ٹیوزڈے کو انشاءاللہ پندرہ سپتمبر کو یونسٹی کام سیٹس یونسٹی سپیسپکلی کام سیٹس واہ کے امپس اوپن ہو رہی ہے اور اس میں پسٹ سٹیج پہ آئے بسیکلی یہ ایک گریجویل ری اوپننگ ہے کیمپس کی جس میں سٹارٹ میں کچھ کلاسز کو بلایا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ کلاسز کو انشاءاللہ کرے کرونا کی صورتحال کچھ بہتر ہو جائے اور کرونا کم ہو جائے تو انشاءاللہ باقی کلاسز کو بھی بلایا جائے گا لیکن نیشلی جن کلاسز کو بلایا جا رہا ہے اور چن کو بلایا نہیں جا رہا وہ بھی کیرفلی سن لیں کہ کس طرح سے نہ بلانے کا کیا مطلب ہے اور بلانے کا کیا مطلب ہے بلا کے کیا پڑھایا اور کیسے پڑھایا جائے گا اور نہ بلا کے کیسے پڑھایا جائے گا تو ابھی جو پرسٹ سٹیج میں سیکسٹین سے سوری ففٹین سیپٹمبر سے ٹیوزڈے کے دن سے جو کلاسز بلایا جا رہے ہیں ان میں مینلی انڈر گریجوئیئٹ کے پس سمیسٹر کے سٹوڈنٹ اور لاسٹ سمیسٹر کے سٹوڈنٹ اب اس بات کو تھوڑا سا غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے بیسیکلی انڈر گریجویٹ کا پس سمیسٹر تو ویری مچ کلیر ہے جن کا ایڈمیشن فال ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ابھی ہوا ہے جنہوں نے ابھی پی ڈیپازٹ کیے ہیں جو بالکل پس ٹائم یونیورسٹی میں آ رہے ہیں ان کے لیے یونیورسٹی اوپن ہوگی اور وہ یونیورسٹی میں آئیں گے لیکن کمپلیٹ ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے اور کلاس سائز کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے کام ہو چکا ہے اور ویب سائٹ پر شیئر کیا جا چکا ہے کہ ٹائم ٹیبل کیا ہے کلاسز کی کیا سکیجول ہوگا اور کتنے سٹوڈنٹ ایک کلاس میں جو کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کی سٹنگٹ ہے جس میں ایک سٹوڈنٹ ایک وقت ایک کلاس میں لیکن ان کلاسز میں بھی کمپلیٹ لیکچر نہیں ہوگا ہاف لیکچر ہوگا فرس سمسٹر کا اور اسی طرح لاس سمسٹر کا بھی اب لاس سمسٹر والی بات جو میں تھوڑا ساپ کو کلیر کر دوں کچھ ڈپارٹمنٹ میں لاس سمسٹر ایٹ سمسٹر انڈر گیوٹ میں لیکن سب میں ایٹ سمسٹر نہیں ہے تو جو بھی آپ کا فائنل سمسٹر ہے چاہے آپ جو سینئر موزٹ بیج ہے دپارٹمنٹ کا اور اس کیمپس کا اور اس انڈر گیوٹ پروگرام کا صرف ایکزمپل اگر آپ بی ایس الیکٹرک انڈینئرنگ میں ہیں اور آپ کا فائنل بیج ہی سکھ سمسٹر کا ہے اس سے سینئر نہیں ہیں وہ تھے جو پاس اٹھ ہو گئے تو تو آپ سکھ سمسٹر والے ریگولر آئیں گے اور کچھ میں مجھے پتا ہے مکینیکل میں شاید ففت سمسٹر ہے یا ایون فورت سمسٹر ہے تو ہر دپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس خود دیکھ لیں کہ اگر ان کی کوئی سینئر کلاس نہیں ہے تو وہی فائنل سمسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں وہی لاز سمسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں اور وہ آئیں گے لیکن پھر بھی جو آنے والے ہیں یہ تو میں انڈر گریجویٹ کی بات کروں اس کے ساتھ گریجویٹ کے سٹوڈنٹ بھی آئیں گے جس میں ایم ایس پی ایچ ڈی ایم بی اے اور یہ سارے پروگرام والے سٹوڈنٹ انشاءاللہ آن کیمپس ایوننگ میں آئیں گے لیکن جو سٹوڈنٹ یوننسٹی میں آئیں گے وہ کیا کمپلیٹ کلاسز لیں گے ایسا نہیں ہے ان کی بھی ریکارڈنگ ہوگی ان کے ساتھ دیٹا شیئر کیا جائے گا لیکچر شیئر کیا جائیں گے وہ انٹریکٹیو سیشن کے لیے دیپارٹمنٹ میں آئیں گے اور انٹریکٹیو سیشن انشاءاللہ ریگولر لی ہوں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہیں سیکنڈ سمسٹر سے سیونڈ سمسٹر ان کیس جس میں ایٹھ سمسٹر ہیں اور جن ڈپارٹمنٹ میں ابھی سیکھ سمسٹر فائنل سمسٹر ہے تو ان میں ففت سمسٹر تک کے سٹوڈنٹ اور جن میں ففت سمسٹر فائنل سمسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان میں فورس سمسٹر تک کے سٹوڈنٹس کو ابھی کیمپس آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے آن لائن میٹیریل جیسا کہ پہلے فالو کیا گیا اپلوڈ کیا جائے گا اور آن لائن ہی انٹریکٹیو سیشن کنڈکٹ کیے جائیں گے تو یہ بیسک انفرمیشن ہے انڈر گریجویٹ کے لیے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ فرس سمسٹر اور لاز سمسٹر سٹوڈنٹس انٹریکٹیو سیشن کے لیے کیمپس میں آئیں گے اس کے علاوہ باقی سٹوڈنٹس کا میٹیریل بھی آن لائن اپ ڈیٹ ہوگا اور انٹریکٹیو سیشن بھی آن لائن ہوں گے لیکن یہ ڈیسیجن پرماننٹ ڈیسیجن نہیں ہے یہ ڈیسیجن پورے سمسٹر کے لیے نہیں ہے یہ ڈیسیجن صرف ایک سے دو ویک کے لیے ہے جیسے جیسے کرونا کے حالات کو observe کیا جا رہا ہے اگر اللہ کرے اس میں بہتری آ جائے کرونا کم ہو جائے تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ سب کو کیمپس بلائے جائے گا اور گریجویلی بلائے جائے گا سیون کو بلائے جائے گا ادھر سے سمسٹر تھری والوں کو بلائے جائے گا تو اس طرح سے تو یہ انڈر گریجویٹ کے لیے لیکن پوست گریجویٹ یا گریجویٹ کے جو کلاسز ہیں ایم ایس اور پی ایچ دی ان کے ریگولر کلاسز ہوں گے وہ آن کمپس ہوں گے اور وہ انشاءاللہ کمپس میں آئیں گے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بڑی کنفیجن جو لیبز کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو پراپرلی انفارم کیا جائے گا اور ان کو پرہیپس بلائے جائے گا ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ تاکہ ان کے لیبز پراپرلی کنڈکٹ ہوں اور ریسرچ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ریسرچ کے لیے پراپرلی کمپس آسک ہیں تو کمپس میں بیس سے پچیس فیصد کا لیمٹ رکھا گیا ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے جو پھل کپیسٹی ہے کمپس کی اس کے ٹوانٹی 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 فائی پرسنٹ پر انشاءاللہ کمپس آپریٹ کرے گا اور ایسے پیز کے لیے انشاءاللہ میں کچھ ڈیٹیل ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کو آپ کو بہت ڈیٹیل سے دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں یہاں پہ یہ ڈیٹیل دیا گیا ہے کہ آپ کو ری اوپننگ کمپس افکیڈمک ایکٹیوٹیز نوٹس ہے اور ری اوپننگ گائیڈ لائنز ہیں اور اور ہیلٹھ ڈیٹیلیشن فارم جو کہ آپ کو سمجھنے کرنا ہے اور افیڈیوٹ بھی آپ کو سمجھنے کرنا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے پرابرلی فالو کرنا ہے یہ لینک میں اس ویڈیو کی ڈسکریپٹن میں دے رہا ہوں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے تو یہاں پہ جو ڈیٹیل میں آلہیڈ ہی بتا جکا ہوں کہ فرسٹ پیز میں فرس سمسٹر کے سٹوڈنٹ سب پروگرام کے اور لاز سمسٹر تو لاز سمسٹر کچھ میں دیکھو سیونت سمسٹر ہے سیول میں اور الیکٹریکل میں مکینیکل دپارٹمنٹ میں یہ ففت سمسٹر ہے کمپیوٹر سینس اور مینیجمنٹ سینسز میں وہ ایٹھ سمسٹر ہے تو یہ سارے سٹوڈنٹس انشاءاللہ آئیں گے اور اس کے بعد زیاری بات ہے جیسے کہ میں نے بتایا گریجوئٹ سٹوڈنٹ ایم ایس اور پی ایس ڈی کے سٹوڈنٹ بھی فزیکل کلاسز ایوننگ میں آپ نے سکیجول کے مطابق ٹائم ٹیبل اپلوڈ کیا جا چکا ہے تو اس کے مطابق اس کو دیکھ کے کلاسز میں آئیں گے اور یہ جو ریٹرنگ سٹوڈنٹ ہے یہ ایفیڈیوٹ سبمٹ کریں گے جو کہ سائنڈ ہوگا ان کے پیرنٹس سے یا گارڈین سے اور جب وہ ریجائن کر رہے ہوں گے اور اس میں ڈیٹیل گائیڈ لائنز جو سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اس پہ ایفیڈیوٹ ہوگا وہ ایفیڈیوٹ ایویلیبل ہے ابھی میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں تو وہ ویب سائٹ سے آپ لے کے سٹوڈنٹ اس کو فالو کریں گے اس میں یہ ہے کہ سٹوڈنٹ ایڈوائز کو اور پرکاشنری میئرز کو گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے اور جو سٹوڈنٹ ہاؤسٹل کی فسیلیٹی لینا جاتے ہیں یہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں بہت ہی لیمیٹڈ سٹیٹس رکھے گئے ہیں ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے اور جو لوگ آئیں گے وہ پوویٹ کا ٹیسک پروائیڈ کریں گے اور جو جو کے ساتھ ان سے پرانا نہ ہو اور وہ یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے ٹیل ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے گائیڈ لائنز پر سٹوڈنٹ پریونٹیو میئرز آف کوویٹ نائنٹین تو اس کو بھی سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس کو دیکھیں اس میں ہر ایک چیز کو کور کیا گیا ہے کہ جنرل گائیڈ لائنز کیا ہیں اور اس کے بعد کمپس میں رہنے کے اور وہاں پہ آنے کے کیا گائیڈ لائن ہیں ہسٹل کے کیا گائیڈ لائنز ہیں اور ٹرانسپورٹ سیکشن کے کیا گائیڈ لائن ہیں لیبریری کے کیا آسو پیز اور گائیڈ لائنز ہیں لیبز کے آسو پیز اور گائیڈ لائنز ہیں کیفیٹیریا میں کس طرح سے چیزوں کو فالو کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ کلاس رومز میں اور پکیلٹی حالز میں اور امرجنسی کی صورتحال میں تو کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں اور گر سمٹمز ہوں گر یہ صورتحال ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہاں ریپورٹ کرنا ہے کیمپس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ فل ٹائب انشاءاللہ میڈیکل فسیلیٹیز اویلیبل ہیں اور ایمبلنسز بھی اویلیبل ہیں خدا ان خواستہ اللہ نہ کریں ضرورت پڑے ان کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ امپورٹنٹ کنٹیکٹ بھی دیئے گئے ہیں کہ آپ لوگ انہیں کہاں کہاں رابطہ کرنا ہے میڈیکل سنٹر کا یہ نمبر ہے اس کا ایکسٹینشن ہے پیو آف ہاسپیٹل کے ہیں کوویڈ نائنٹین نیشنل ہیلپ لائن ہے اور ریسکیو ٹیکسلا کا جو کہ ہمارے ریلیونٹ نمبر بنتے ہیں اور یہ ہیلٹ دیکریریشن فارم ہے جو کہ آپ نے فل کر کے سب میٹ کرنا ہے آن دے ٹائم آف کامنگ تو دے کیمپس تو میک شور کریں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کے آئیں گے یہ ایفیڈیوٹ آپ دیکھ کے آئیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ فلیز فالو کریں ان ڈیٹیلز کو دیکھیں اور ان ڈیٹیلز کو فالو کرتے ہوئے کیمپس میں آئیں میں پھر سے بتاتا چلوں کہ فرس سمسٹر انڈر گریجوئیٹ اور لاز سمسٹر اگر آپ کا ایٹھ سمسٹر لاز سمسٹر ہے یا ففت ہے یا سکھت ہے ورسوئیور اور اس کے علاوہ گریجوئیٹ سٹوڈنٹ کے لیے کیمپس ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ اوپن ہوں گے ٹیوز ڈے ففٹین سیپٹمبر سے یو ار موسٹ ویلکم اپنا یہ فارمز ضرور کھل کر کے آئیے ان کے لینکز انشاءاللہ میں یہاں پہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر رہا ہوں اور بہت احتیاط کے ساتھ کرونا کام ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے تو احتیاط کریں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور نیکسٹ فیو سمسٹر دیز میں یا ویکس میں یہ پروگرام بیسکلی انیشلی ٹو ویکس کے لیے ہے تو ٹو ویکس کے بعد انشاءاللہ آپ کو باقی سمسٹر والوں کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ جنورسٹی ریگولر کھلے گی اور حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ پراپر لی لے کے چنیں گے اس بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو فردر انفرمیشن بھی پروائیڈ کرتا رہوں گا اور اگر کوئی پویسٹن ہو کیوری ہو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم